ووزر انٹرنیشنل لیمیٹڈ کمپنی آج ہم اپنے ویوز کو اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد اور اپنے تجربات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ووزر انٹرنیشنل لیمیٹڈ کمپنی کے مطلق انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں یعنی کہ یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے یا نہیں یہ کمپنی کام کیا کرتی ہے اس کمپنی سے پرافیٹ کتنی طرح سے آرنگ کیا جا سکتا ہے اور کتنی پرسنٹیج میں اور اس کے علاوہ کیا اس کمپنی میں کام کرنا چاہیے یا نہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ کو اس کمپنی کے ریلیٹڈ یہ سارے سٹیپ سے بتائی جائیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا اس میں کام کرنا چاہیے یا نہیں سٹیپ نمبر ون فرسٹ آف آل ویویل ڈسکاس اباؤڈ دا کمپنی ریجسٹریشن انفارمیشن یعنی کہ اس کمپنی کی ریجسٹریشن کہاں سے ہوئی بھی ہے ہم اس کو کیسے ٹریک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی ایک بروزر اوپن کر لینا ہے اور اوپر سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے بی وی آئی ایف ایس سی ڈاٹ وی جی سلیش سلیش سرٹیفکیٹ ڈیش ویریفکیشن آپ کے پاس بریٹش ویرین آئیس لینڈز فائنینشل سرچیز کمیشن کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے طرح ہم اس کو ٹریک کریں گے کہ یہ کمپنی ریجسٹریشن ہے یا کہ نہیں ہے کیونکہ موسٹلی یہ ایک سرٹیفکیٹ اپنے کلائنٹس کو یا ڈیفرینٹ پیپلز کو شیئر کرتی ہے کہ چیک کریں کہ ہماری کمپنی ریجسٹرڈ ہے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں تو یہ سرٹیفکیٹ ہے اس میں اوپر ٹاپ پر آپ دیکھیں رائٹ سائٹ بے سرٹیفکیٹ آئی ڈی نمبر ہے اس نمبر کے تھوہ ہم ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں ہے تو یہ میڈ میں دیکھیں آپ بی وی آئی کمپنی نمبر ہے جب ہم اس کی ریجسٹریشن ٹریک کریں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس میسج آئے گا اس لسٹ میں یہ نمبر لازمی ہونا چاہیے یہ کمپنی کا نمبر ہے اب سرٹیفکیٹ آئی ڈی نمبر اس کی ہم یہاں پر ڈالتے ہیں اور اس کو سب میٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس میسج کی آتا ہے یہ باٹم کی طرف دیکھیں ہمارے پاس کچھ انسٹرکشن آئی ہے کمپنی نمبر یعنی کہ جو سرٹیفکیٹ کے اوپر نمبر تھا یہ نمبر بھی وہی ہے کمپنی نیم ووزر انٹرنیشنل لیمیٹیڈ یہ بھی وہی ہے اور اس کی یہ سرٹیفکیٹ ٹائپ جو ہے یہ بھی اوریجنل ہے تو پہلا سٹیپ ہمارا کلیر ہو گیا کہ یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ کمپنی کام کیا کرتی ہے اپنے کلائنٹ سے انویسمنٹ لینے کے بعد یہ کمپنی سٹاک ایکسینج کا کام کرتی ہے یعنی کہ ٹریڈنگ کرتی ہے تو سٹاک ایکسینج میں مارکیٹس ہفتے میں پانچ دن اوپن ہوتی ہے ہفتہ اتوار کی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ کمپنی بھی اپنے کلائنٹس کو ہفتے میں پانچ دن پرافیٹ شیئر کرتی ہے ہفتہ اتوار سٹاک ایکسینج میں چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کمپنی اپنے کلائنٹس کو ہفتہ اتوار میں پرافیٹ شیئر نہیں کرتی پوائنٹ نمبر تھری اس کمپنی سے کتنی طرح سے پرافٹ آرنگ کیا جا سکتا ہے اور کتنی پرسنٹیج میں اس کے لیے یہ چارٹ دیکھیں جو کہ کمپنی کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس چارٹ میں کمپنی والو نے منشن کیا ہے کہ جو کلائنٹ جتنی انویسمنٹ کرے گا اس میں سے اس کو ڈیڑھ پرسنٹ ڈیلی کی بیس پہ ارننگ آئے گی ایکزیمپل ہم لیتے ہیں کہ اگر ایک لائنٹ ہنڈرڈ یو ایسٹی کی انویسمنٹ کرتا ہے تو ڈیلی اس کو 1.5 یو ایسٹی اس کے والٹ میں اس کو مل جائیں گے ویکلی 7.5 منتلی 33 اور اوڑال جو پرافٹ گین کرے گا اس انٹری سے وہ ہے 300 یو ایسٹی اس کمپنی سے آپ تین طرح سے پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہیں پہلا آٹو یعنی کہ آپ جو انویسمنٹ اس میں کرتے ہیں اس انویسمنٹ سے آپ کو 1.5 پرسنٹ روز کا یہ پرافٹ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں دیتی ہے نمبر 2 ریفرل یعنی کہ آپ کسی بندے کو اپنے تھرو اس کمپنی میں جوائن کرواتے ہیں تو وہ آپ کو 10 پرسنٹ ریفرل کمیشن بھی دیتی ہے نمبر 3 بائنری بائنری میں یعنی کہ آپ کے پاس ایک آپ کی لیفٹ لائن ہوتی ہے اور ایک رائٹ لائن ہوتی ہے تو جب آپ کی یہ لیفٹ اور رائٹ لائن دونوں برابر ہو جاتی ہیں تو بائنری کمیشن یہ آپ کو 10 پرسنٹ دیتی ہے نمبر 4 کیا اس کمپنی میں کام کرنا چاہیے یا نہیں اس کا فیصلہ ہم کمپنی کے گراف کو مدد نظر رکھتے ہوئے کریں گے جس میں انہوں نے فیوچر کی تمام پلاننگ بتائی ہوئی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں آپ فیبر وری 2020 میں یہ کمپنی بنی ہے اس کے بعد مارچ 2020 میں انہوں نے مینیمم انویسمنٹ سے اس کا آغاز کیا یعنی کہ 20 یو ایس ڈی سے اس کے بعد جولائی 2020 میں انہوں نے 80,000 پلس ریجسٹریشنیں کمپلیٹ کی ہیں جو کہ اس میں انویسٹر آئیں پھر اسی طرح دسمبر اور سپتمبر 2020 میں انہوں نے یہ کام کیا کہ مزید اس میں جو ہے اس کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ کرپٹو کرنسی بھی اس میں لائی ہے بیٹ کوئن اور ساتھ میں جو ہے آپ کی منی بوکرز وغیرہ پرفیکٹ منی سکریل نیٹلر ان فیوچر یہ بھی اس میں جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے یعنی کہ اس کے طرح بھی آپ ڈیپازٹ اور وڈرہ کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی ٹوکن بھی اس میں جنریٹ ہوگا اس کے بعد اپریل 2021 میں انہوں نے کم از کم جو ہے نا اولہال جو ورڈ میں دس اپنے آفیس قائم کرنے جن کے طرح یہ اپنے کلائنٹس کو رینمائی دے سکیں گے ایک تو آپ کی فرنچائز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کے مین دس اپنے آفیس دو ہزار اکیس میں اپریل کے مینے میں ان کا ٹارگٹ ہے اور دو ہزار بائیس میں مارچ کے مینے میں انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ ڈیلی کا جو انہوں نے بزنس کرنا ہے وہ کم از کم ہاف میلین یعنی کہ آدھا میلین کا بزنس انہوں نے جو ہے وہ ڈیلی کا کرنا ہوگا ٹارگٹ ہے ان کا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے اس میں کام کیا جا سکتا ہے میں نے پرسنلی اس میں انٹری لگائی ہے اور مجھے بھی ڈیلی بیس پہ یہ 1.5% کمیشن دے رہی ہے یعنی کہ جو پرافیٹ انہوں نے بتایا تھا اتنا اور بائنری جو ہے وہ بھی 10% یہ دے رہی ہے تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کا پروسیس آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے ووزر ڈاٹ کم اس کے بعد آپ نے لاغن کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے پھر آپ کے پاس نیکسٹ ایک پیج آ جائے گا یہاں سے آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا اس فارم کو آپ نے کچھ اس طرح سے فل کرنا ہے آپ نے یوزر نیم اپنا یہاں پر آپ نے نیم سے رکھنا ہے جیسے کہ فلیک سیلیکٹ کرنے کے بعد نمبر یہاں پر لکھنا ہے اب پوزیشن آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے دو طرح کی پوزیشن ہوتی ہے ایک لیفٹ ہوتی ہے ایک رائٹ ہوتی ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ای میل اپنا یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور سپانسر نیم میں آپ نے پاکستان لکھ دینا ہے اس کے بعد پاسفرڈ آپ نے آپ نے نیم سے جنریٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کا نام ہے آمیر آمیر کا اے بڑا لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے 555 اور at the rate of اس کا سیمبل آپ نے ڈال دینا ہے یہ پاسفرڈ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں لائیو یہ دیکھیں یہ پاسفرڈ یہ ایکسپٹ کرے گا اس طرح کا سٹرونگ پاسفرڈ ہونا چاہیے کنفرم بھی پاسفرڈ کرنا ہے اسی طرح آپ نے یہی پاسفرڈ نیچے لکھنا ہے اس کے بعد آئی ایکسپٹ اور یہاں پر آپ نے نیچے لکھنا ہے آئی ایم ناٹا ربوٹ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ریجسٹر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا اب اس کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں لاغن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ نے یوزر نیم ٹائپ کریں اور پاسفرڈ لگائیں آئی ایم ناٹا ربوٹ کے اوپر کلک کر لاغن کریں آپ کا اکاؤنٹ لاغن ہو جائے گا تو اس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ تین میتھر آپ کو بتائیں آپ بائنری کے تھرو بھی کر سکتے ہیں آٹو کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور ریفٹ کمیشن بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو کمپنی کی ریجسٹریشن میرے پوائنٹ آف یو کے مطابق لاغنگ ٹارم ہے آپ اس میں اچھی ارننگ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں آئیں سٹارٹ میں اس کمپنی کو جائن کریں ابھی یہ سٹارٹنگ میں ہے تو اپنی ٹیم بنائیں اور اس کو گروہ کریں تو اچھا خاصہ اس میں آپ پرافٹ ارننگ کر سکتے ہیں